اسلام علیکم ویورز آج ہے سنڈے کومنٹ بوکس اور اس کے اندر آپ لوگوں کے ایک کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں جہاں تک پوسیبل ہو سکو آنس کر پاؤں اور آج کے کوششن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ واش ٹائم کے ریلیٹڈ سبسکرائبر کے ریلیٹڈ اور شورٹ ویڈیو کے وائرل کرنے کے ریلیٹڈ ہے جو کہ میں نے آپ سے اپنا ایک چینل شیئر کیا تھا جس کے اوپر ایک لاکھ سبسکرائبر تھے وہ کس طرح وائرل ہوا یہ تمام سٹوری آج کے اندر آنے والی ہے لیکن اس سے پہلے آج سب دوستوں کو رمضان کا یہ بابرکت مہنہ بہت مبارک ہو اور آپ نے اس منت کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ اچھے عمال کرنے ہے اور دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور ریکویسٹ ہوتی ہے وہ تمام بندے جو اس چینل کو فرس ٹائم واش کر رہے ہیں جللی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تو سب سے پہلے اگر ہم کی طرف چلتے ہیں تو ہمارے پاس سرمت کی طرف سے کہتے ہیں کیا ہم آن لائن فری لانسنگ کرنی چاہیے اس کو ڈیٹیل میں بتا دیں تو فری لانسنگ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے اگر آپ لوگ اوف لائن کام کر رہے ہو یعنی ایک ریگولر بیسٹی پر جوب کرتے ہو یا کوئی بھی کسی کسی کو کام کرتے ہو تو اگر آپ کے پاس کوئی سکیل ہے تو آپ لوگ ضرور فری لانسنگ پر بھی جائیں کیونکہ وہاں پر محنت کام ہوتی ہے اور آپ کی ارننگ زیادہ ہوتی ہے یہ ایک آپ کا پار ٹائم اور فل ٹائم بھی کام بن سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی بھی سفیسپک ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کسی بھی فری ٹائم کے اندر اپنا کام کر سکتے ہو اور اچھے خاصے پیسے اکمار سکتے ہو اس کی ایک چھوٹی سی لے سکتے ہیں اگر آپ نے ایک چھوٹا سا کورس کریٹ کیا ہے کہ آپ لوگ کس طرح یوٹیوب پر کام کرتے ہو اور یہ آپ نے اپنی پوسٹ لگا دی کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اور وہاں سے آپ کے پاس آرڈر ایک آئے یا دس آئیں آپ نے دس کو وہی اپنا کورس دینا جو آپ نے ایک دفعہ کریٹ کی ہے یعنی آپ نے ایک دفعہ محنت کی ہے اس کے بعد اچھے خاصے آپ کے پاس پیسے آتے رہیں گے یہ کام ہو سکتا ہے اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکیل ہے کسی بھی طرح کی آپ کے پاس چاہے فوٹو ایڈیٹنگ کی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کی ہے ویڈیو اپلوڈنگ کی ہے ایسی جو کرنے کی ہے یہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی سکیل آرٹیکل رائٹنگ ہے کوئی بھی ہے تو آپ لوگ اپنا فریلانسنگ کام ضرور سٹارٹ کریں اپنی اس سکیل کو آن لائن جا کر بیچیں اور آپ لوگ اچھے خاصے ہے اس میں پیسہ کما سکتے ہو گھر بیٹھے اور یہ باپردہ خواتین کے لیے بہت ہی اچھی اپورچنٹی ہوتی ہے سیکنڈ پیشنگ کی طرف چلتے ہیں جی وہ ہے ہمارا دی وارڈ آف میوزک ان کی طرف سے مونٹائزیشن پروبلم اور ان کے سلوشن تو مونٹائز کے رلیٹڈ ابھی تک جو میرے پاس اتنے زیادہ پروبلم آئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے اس کو ڈفائن کر دوں ساتھ میں تھوڑا سا سلوشن بھی بتا دوں جب یہ مونٹائز کے لیے اپلائی کرتے ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ مین پروبلم چل رہا ہے وہ ہے ان الیجیبیٹی کا کہ آپ کا چیلنگ الیجیبل نہیں ہے آپ لوگ مونٹائز کے لیے اپلائی نہیں کر پا رہے تو وہ کیوں آتا ہے دو ریزن میرے سامنے دو میں اگر ان کو سلوشن میں حل کیا تو دو چیزیں حل کیا میں نے ایک ان کی ویڈیو بہت ہی کم ہوتی ہیں چار سے پانچ ویڈیو لگائی ہوتی انہوں بندوں نے اپنا وائچ ٹائم سنسکائبر بائی کی ہوتے ہیں جب اپلائی کرتے ہیں تو یوٹیوب ان کو بول لیتا ہے آپ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہیں تو ان کے لیے سلوشن یہ ہے کہ وہ اپنے اس ویڈیو کی اتدار کو زیادہ کر لیں دس کر لیں بارہ کر لیں پندرہ کر لیں کوشش کریں اتنک کر لیں کیونکہ انہوں نے اگر فیوچر ٹائم میں کام کرنا پھر تو وہ ویڈیو اپلائی کیا کریں اگر آپ نے بائی بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ویڈیوز زیادہ ہونی بہت ہی ضروری ہے اور سیکنڈ یہ والا آپشن تب آتا ہے جب آپ کا جو کونٹینٹ ہے وہ کسی ایسی ڈریکشن میں جا رہا ہے جو کہ یوٹیوب کی پولیسی کے خلاف ہے جیسے کہ ایک چینل میں سامنے آئے تھا اس کے اوپر آر ڈیپی کے لیٹڈ ویڈیو تھی جس کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں فری میں سکھا رہے تھے کس طرح آر ڈیپی بناتے ہیں جو کہ یوٹیوب کے لیے اللیکل کام ہے اس کے لئے آپ لوگ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہو جیسے کہ کوئی بھی لڑائیو گالی چیزیں یا کوئی بھی ایسی جو یوٹیوب کی پولیسی کے خلاف ہے اگر ایسا چینل ہے تو اس کے اوپر بھی یہ ہی آتا ہے کہ آپ لوگ انیلیجیبل ہو آپ کو اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا ہے اپنی اوریجنل ویڈیو جو کا پولیسی کے اوپر وائلیٹ نہ کرتی ہو وہ اپلوڈ کر کے دوبارہ سے اپلائی کرنا یہ پولیسی آپ کی ختم ہو جائے گی سیکنڈل جو آپشن آ رہے ہیں وہ ہے ری یوز کا بہت زیادہ ری یوز آ رہا ہے اور ری یوز سیمپل آپ کی ویڈیو کی طرف سے نہیں ہے آپ کا ساؤنڈ آتا وہ بھی ری یوز میں آ جاتا ہے اور اگر آپ لوگ یہ سوچ لوگ میرے اوپر کوئی کمیونٹی گاڑڑا نہیں ہے یہ کوپی ریٹ سٹرائک نہیں ہے تو میرا یوز میں کیسے آ سکتا ہے ری یوز ایک الہدہ چیز ہے کوپی ریٹ یہ تمام باقی چیزیں الہدہ ہے ری یوز ہوتا ہے آپ نے کوئی بھی ایسی چیز بار بار یوز کی ہے جو پہلے کسی چینلگ اوپر یوز ہے یا پھر آپ اپنے چینلگ اوپر بار بار یوز کر رہے ہو اگر ایسی کو چیز ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کریں اور اس کو موڈی فائی کر کے کوئی اوریجنل چیز لگا دیں یہ والا آپشن بھی ختم ہو جائے گا اگر اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے پاس اور آپشن آ رہا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر دیں اس ویڈیو کے نیچے میں اس کو وہیں پر اپلائے کر دوں گا تو سیکنڈ ہم چلتے ہیں ہمارے پاس ہے حسن سیال کی طرف سے کہہ رہے ہیں آر ڈی پی واشٹیم ڈروپ ہو رہا ہے جو کہ آپ کے طریقے بتائیں ہیں اس کے بعد بھی ڈروپ ہوتا جا رہا ہے تو بھائی جن آر ڈی پی کے ریلیٹڈ میں آپ کو بجھا دوں آر ڈی پی صحیح واشٹیم کر رہے ہیں میں بھی اسی سے کر رہا ہوں کیوں میں سروس پر وائٹ کرتا ہوں واشٹیم کی وہ بھی آر ڈی پی صحیح کرتا ہوں بٹ اس کو کرنے کا صحیح طریقہ آپ نے نہیں سمجھا ہوگا آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی مستیک ضرور کی ہوگی سب سے پہلے آپ نے ایک آر ڈی پی لینی ہے اس کے اندر آپ اپنے فیفٹی جیتے بھی بنا سکتے ہیں یعنی آر ڈی پی کو پر ڈپینڈ آئیے میں ضروری نہیں کہتا فیفٹی بنائیں آر ڈی بھی آپ کی اچھی ہے تو آپ لوگ فیفٹی بنائیں ہنڈر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے جب واشہ میں لگانے لگنا ہے تو اس وقت آپ نے وی پی ایل لگا کر ڈیفرنٹ کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے ہر بروزر کے اندر اور ان کی اپنے جو ویڈیو پلے کرنی ہے اس کا لنک پیسٹ نہیں کرنا اپنے چینل اوپن کر کے وہاں سے ویڈیو کو پلے کرنا ہے اس کی سپیڈ کم کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو کوالیٹی کو بھی کم کرنے کے تمام ویڈیو سموسلی چلتی رہیں لیکن جو آپ کی ویڈیو کی لینٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے اس کی لینٹ فائیف منٹ سے اباب رکھنی ہے اور سکس منٹ سے کم رکھنی ہے بس اس بات کو نوٹ رکھیں اور اس کے علاوہ آپ نے سپیڈ ضرور کم کرنی ہے یہ بھی آپ نے مس نہیں کرنا اور جب اپنی ویڈیو کو لگاتے ہیں تو بارہ گھنٹے سے پہلے پہلے اپنا اس ویڈیو کو بند کرنا ہے اپنے تمام ہسٹری کو کلیر کرنا ہے اور دوبارہ سپنا ویڈیو لگا سکتی ہو لیکن بندے یہی مسٹیک کرتے ہیں سام ٹائم ان کی ویڈیو چھوٹی ہوتی ہیں بہت یہ بہت بڑی ہوتی ہے اس کو پر ویڈیو لگا رہے ہوتے ہیں جس سے ویڈیو آ جاتا ہے لیکن بعد میں ڈروپ ہو جاتا ہے اور بہت بند ہے ایسا جو بارہ گھنٹے کے چوبیس گھنٹے اپنی ویڈیو کو چلائے رکھتے ہیں کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو ایک دفعہ کام لگاتے ہیں پھر کہتے ہیں پورا ہوتا بھی بند کریں لیکن ایسا سین نہیں ہے آپ نے ان پولیسز کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے اگر آپ لوگ اپنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈروپ نہ ہو تو نیچ پیشن لے جاتے ہیں سامل آبد کی طرف سے یا آپ کون سے شورٹ ٹوپک پر ویڈیو ورک کر رہے ہو یعنی کی میری چینل کی بات آگی اس کے ساتھ ایک اور کمنٹی ساتھی میکس ہے وہ ہے راہی انفو کی طرف سے کہہ رہے ہیں سر شورٹ ویڈیو کو کیسے وائل کریں اور ٹیگ ڈسکرپشن میں کیا لکھیں میں آپ کو اپنا ایک سپیریش شیئر کرتا ہوں جو وہ چینل ہے جس کے اوپر ایک لاکھ سبسکرابر کمپلیٹ ہوئے ہیں اس کے اوپر شورٹ ویڈیو میں جو لگائی ہیں وہ ہے سیمپل پرینک یعنی فنی ویڈیو لگائی ہیں سٹارٹنگ ندر میں نے یہ والی کوپی والی لگائی کسی اور بندے کی اوپن کی اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ایڈڈ کیا ایڈڈ میں کیا کیا جو اس کی اصل ویڈیو تھی اس کو چھوٹا کر کے پیچھے اور اپنی طرف سے ویڈیو لگا کر یعنی کہ وہ تھوڑا سا بیگرونڈ میں شو ہو بکھی ساری ویڈیو وہی لگائی اور اس کو اپلوڈ کر دیا اس سے ایک تو کوپی ریٹ مجھے نہیں آیا اور وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی لیکن اب ہی میں اپنے ویڈیو لگا رہا ہوں خود پرینک کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ اپلوڈ کر رہا ہوں وہ جانتا کہ وائرل ہونے کی بات ہے میں نے بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹائم میں نے اچھا سا اس کا ٹائٹل بھی دیا تمام ٹائگ لکھے ڈسکرپشن بھی لکھی لیکن اس کے اوپر ویڈیوز کم آئے اور بعد میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ میں نے سیمپل اس کا ٹائٹل لکھا وہ بھی شورٹ سا اس کے ساتھ ایک ہیش ٹائگ لگا کر شورٹ لکھ دیا اس کے اوپر بہت زیادہ ویڈیوز آئے یعنی کہ شورٹ ویڈیو کے اندر اگر آپ لوگ بہت کام سیمپل کام رکھتے ہو تو زیادہ ویڈیوز لیتے ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور پوائنٹ ہے تو آپ لوگ مجھے نیچے یہاں پر کومنٹ کر سکتے ہو میری اصلاح بھی کر سکتے ہو لیکن میں نے یہ جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ بلکل یہ ہی ہے کہ میں نے بہت شوٹا ٹائٹل لکھا اس کے ساتھ کوئی چیز ٹائٹل کے بعد ان کے ڈسکرپشن ٹیکس میں سے زیادہ رش نہیں ڈالا کوئی چیز نہیں لکھی لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ آئے میرے پاس تو میرے پاس کوسر شمبانی وہ کیسے کریں اور اگر ون کے جی میل ہوں ہمارے پاس تقریباً ڈروپ ہو جاتے ہیں جی بلکل یہ حقیقت ہے اگر آپ لوگ جی میل کے صرف کام کر رہے ہو کہ اگر آپ کے ایک ہی لیپ ٹوپ کے اندر ایک ہزار جی میل لوگن ہے اور آپ اس سے ایک چلو کو سبسکرائب کرتے ہو تو وہ تقریباً سارے ہی ڈروپ ہو جاتے ہیں 90 پٹرن تو کیا تقریباً آپ لگا لیں سارے ہی ڈروپ ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک ریزن ہے جو پہلے سٹارڈنگ کے اندر یوٹیوب کی پولیسی تھی اس کے اندر وہ سمپل یہ دیکھتا تھا کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ جی میل ہو اور اس سے بندہ آپ کو سبسکرائب کریں بٹا بھی یہ سین نہیں ہے ابھی آپ کا وہ آئی پی بھی چیک کرتا ہے اور سامن ٹائم آپ کا میک اڈریس بھی چیک ہوتا ہے ابھی میک اڈریس اور آئی پی کے آئی پی ہوتا ہے آپ کا انٹرنیٹ کا اڈریس ہی آپ لوگ کتنے نیٹ ورکی یوز کریں اگر آپ لوگ ایک ہی نیٹ ورک کے اوپر پانچ چھے ڈوائسیز لے کے بیٹھے ہیں تو آپ کا ایک ہی جائے گا تو ابھی یوٹیوب اس کو بھی اپنے یعنی کے نوٹس میں لے رہا ہے اور اس کے سبسکرائبر ایک ہی چیز سے آ رہے ہیں اس کو ڈروپ کرتا جا رہا ہے اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ڈیفرنٹ گروپ بنا لیں اپنے یعنی فرڈسا کو اوپر چلے جائیں فیس بک اوپر اپنا ایک گروپ بنائیں جس کے اندر ہنڈر کام بندے رکھیں اور ہر بندے کے پاس دس دس جی میلز دے دیں انہیں اور انہیں بولیں کہ آپ لوگ کوشش کریں سب سے پہلے اپنا میں اس کو لوگن کریں وہ نہیں ہے تو آپ لوگ یوزر کریٹ کر لیں وہ بھی نہیں بنا سکتے تو آپ لوگ آر ڈی پی لے لیں اور اس کے اندر ہے اس کے تھو آپ لوگ سبسکرائب کریں وہ ڈروپ نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ میں نے ایک میتھر آپ سے شیئر کر رکھا ہے آر ڈی پی میتھرڈ جس کے درم کوپی رائٹ ڈراما سیریل والی ٹریک لگاتے ہیں اور اس سے واچ ہے اپنے سبسکرائبر لیتے ہیں وہ کبھی بھی ڈروپ نہیں ہوتے اگر ہوں بھی ہزار میں سے دس یہ بارہ ہوتے ہیں اس سے زیادہ ڈروپ کبھی نہیں ہوتے اب اس میتھر کو یوز کریں اس کی کمپلیٹ پلائی لسٹ مجود ہے اس کو بات کر سکتے ہو تو ہمارے آج کے سیمپل اتنے ہی ہیں تو دوستو آئی ہوپس ہو آپ نے جتنے بھی پیچن کی ہیں آپ کو ان کے آنسر مل چکی ہوگی لیکن اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے یا اس کے اندر آپ کو کوشش کریں گے آپ لوگ اسی طرح ہمارے ساپنا سپورٹ اپنا پیار قائم رکھیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اچھے اچھی وڈیو آپ پاس لے کے آتے رہیں تو آج کی وڈیو بس اتنے ہی ہے اگر اچھے لیکن کسی لائک کیجئے گا دوستو سے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چیلنے پر نئے ہیں ابھی چیلنے کو سبسکرائب نہیں کیا جلی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھیں گے اللہ حافظ